جوانو تم ان سے ایک گزاریش ہے آج کل پورے ہندوستان کا ماہول یہ ہے آخری بات ہے بس برداشت کر لیں پورے ہندوستان کا ماہول یہ ہے کہ شادی پیاغ میں غیر مسلم اتنی شرابیں نہیں پی رہے جتنے مسلمان پی رہے ہیں صحیح بات ہے حق ہے بڑی تکلیف کی بات ہے بڑی تکلیف کی بات ہمارا جوان شراب میں ٹوپ گیا اور تیری جوانی شراب کے لیے نہیں تھی تیری جوانی آیاشی و نشہ کے لیے نہیں تھی تیری جوانی تو اس لیے تھی تاکہ تُو راتوں میں اٹھ کے سجدے کرے اور اپنی رب کو آوازیں دے تُو ایک بار یا رحمان کہے وہ ستر بار یا رحمان یا عبدی کہہ کے آواز دے اور ہم نے کیا کیا ہم شراب میں ڈوب گئے ہمیں مرنا نہیں ہے تم نہیں جانتے شراب کا گناہ کتنا بڑھا گئے اور اس کی جو سزا اللہ نے مقرر کیے کبھی تم نے سوچا اگر شرابی مر گیا اور قبر میں پہنچے گا فرمایا اس کو پیاس اتنی تیز لگے گی اتنی تیز لگے گی الاتش الاتش کہتے کہتے اس کی زبان لڑک کے ناف تک آئے گی پانی پانی پکارے گا فرمایا گیا سنو جب یہ پانی پانی پکارے گا تو اسے جہنم کا پانی نہیں دیا جائے گا بلکہ جہنم کے اندر اللہ نے جو بچھو بنائے ہیں جن کا قد اٹو کے برابر ہے ان کے دنکوں کا زہر نکالا جائے گا اور اتنا کھولتا زہر ہوگا کہ جب وہ پیالے میں دیا جائے گا تو پیاس اتنی ہوگی شرابی کی اتنی پیاس ہوگی کہ اس کھولتے ہوئے زہر کو بھی موں کے قریب لائے گا جب وہ زہر کا پیالا موں کے قریب آئے گا اس کی گرمی سے اوپر کا ہوت سکڑ کر کے آتے تک چلا جائے گا نیچے کا لٹک کر کے وہ ناف تک آ جائے گا اور پیاس اتنی ہوگی وہ اس گرمی کو چھولتے کر کے پیالے کو پھیکے گا نہیں بلکہ موں سے لگائے گا اور جب وہ نکلے گا تو وہ زہر غلق میں اٹک جائے گا جب غلق کے اندر زہر جائے گا تو اس کا پھیجا دماغ کے اندر کھول کر کے پھیکلے گا کانوں کے سر یہ بغے گا اور ایسا بغے گا جیسے شیشہ پھیکل کے باہر آتا گے اور جوان عذاب سے ٹر جا بغدا کے بھاس کے موت کا وقت مقرر ہے جب موت آئے گی تو موقع نہیں دے گی عمال بگاڑ کے نہ جا جم سے کم اتنا تو کر جا اگر شراب پیتا گے آج مصطفیٰ کے لئے توبہ کر لے توبہ کر کے مرے گا خدا کی قسم اگر پیاس لگے گی تو عوضے کو سرنے کے مدینے والے مصطفیٰ جائے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت وصلہ کے عالی حضرت اسلاح معاشرہ کانفرنس علمہ مفتی حمام ردبادی سرزمین دوندہ والا سبحان اللہ سنیں میری بات لوگ کہتے ہیں چھوٹتی نہیں میں کہتا ہوں کیسے نہیں چھوٹتی اگر تم مسلمان ہے تیرے گھر میں جو شراب ہے وہ زیادہ وی آئی پی ہے یا جب صحابہ اکرام کے گھڑوں میں رکھی تھی وہ زیادہ وی آئی پی تھی جانتے ہو ان کے ایک جام کی قیمت میں تمہارے پورے گاؤں کی نالیوں میں شراب پیس تھی اتنی قیمتی شرابیں تھی کب جب اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا لیکن جب حکم ہوا شراب حرام کر دی گئی ہے مسلمانوں نا حضور نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے تو جن کے ہاتھوں میں جام تھے انہوں نے جام توڑ دیئے جن کے ہوتو تک تھے انہوں نے وہیں سے پھینک دیئے جن کے مو کے اندر تھے حلق میں لے کر نہیں گئے کل ہی کر دی جن کے گھڑوں میں رکھی تھی انہوں نے مٹکے کے مٹکے لا کے روٹو پہ توڑے جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا ہمارے حضور نے اسے آج حرام کہ دیا گئے اس لیے ہم پھینک رکھے گئے تو بے دینوں نے کہا تھا پھینکنے کی ضرورت کیا تھی یہ تو قیمتی شراب تھی اسے تو کم سے کم بیچ کے پیسے کما لے دے تو صحابہ نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو ہم حضور سے جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں جسے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مجھے پسند نقی ہے وہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہ چیز قطع پسند نقی ہے بابا بابا حق تُو کیسے کہتا چھٹتی ہے وہ ذرا سوچ وہ اللہ کے بندے پیماغ سے سوچ تُو ماں کے شکم میں تھا تھا سب ماں کے شکم سے پیدا ہوئے نا تو بول کیوں نے رہے کوئی پیڑ پہ سے ٹھوڑی ٹپکا ہے تُو ماں کے شکم میں تھے پوچھو ان علماء سے تو تمہارے جسم کی نشو منمہ خون سے ہو رہی تھی وہ خون ناپاک تھا بتاؤ وہ خون مو کے ذریعے گیا نہیں وہ ناپ کے ذریعے شکم میں ڈالتے ہیں وہ ناپ جب بچے کے پیدا ہونے کے وقت کٹی جاتی ہے وہ ناپاک خون اسی ناپ کے ذریعے تمہارے جسم میں پہنچایا گیا کیا خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اسی خون کو مو سے بھی دے دیتا وہ چاہتا تو اسی خون کو حلق کے ذریعے اتار دیتا لیکن اس نے تیرے مو کو پاک مقصد کے لیے پیدا کیا تیرے مو کو قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا تیری مو کو اپنے بندگی کے لیے بنایا تیرے مو کو اپنی تسبیح کے لیے بنایا تیرے مو کو اپنے نبی کے نام کے لیے بنایا تیرے مو کو اپنے نبی پر ضرورت کے لیے بنایا گیا تو اس نے اتنا احتمام کیا کہ نہ پاک خون کو تیرے مو سے نہ ڈال کر کے ناپ سے ڈالا وہ خدا کے باستے اگر ماں کے شکم میں اس نے تیرے مو کی حفاظت کی ہے تو زمین پہ آنے کے بعد مو کی حفاظت کرنا آپ یہ کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری اگر تم اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر جہنم کا انتظار کرو جانتے ہو وہ جو لوگ ہیں جن کی شب برات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ان میں ایک وہ ہے جو شرابی ہوتا ہے پوچھو ان علماء سے اس رات میں شیطان بھی امید کرتا لگتا ہج میں بھی بخشا جاؤں گا جس رات میں شیطان کو امید و بخشش کی اس رات میں اعلان ہے کہ شرابی بخشا نہیں جائے گا سوچ شرابی سے اللہ کو کتنی نفرت ہوگی کتنی نفرت ہوگی یہ تو نقصان آخرت کا ہے اور دنیا کو بتا دوں جو شراب پینے والے ہیں ان کی عورتیں بدچلن ہوتی ہیں جو شراب پینے والے ہیں ان کی نسلیں ناکارہ ہوتی ہیں نہ ان کا کوئی مستقبل ہوتا ہے نہ ان کا کوئی فیوچر ہوتا ہے اگر چاہتے ہو نسلیں پاک رہیں اگر چاہتے ہو عورتوں کی حزتیں محفوظ رہیں اگر چاہتے ہو کہ نصب آلہ بنے تو شراب چھوڑو آج کی مصطفیٰ کی مارگاہ میں گردن چکا کے توبہ کر لو اور اتنا کہہ دو کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں غیجہ بجاتھانے وا سبحان اللہ نارِ تقدیر نارِ رسالت مصلہ کے آلہ حضرت علماء اہل سنت بہت اچھے بند کرو شرابیں ہمیں حضور کے ہاتھ شہوزے کوسر کا جام پینا ہے بولو پینا ہے کے نہیں انشاءاللہ ہمیں یہ شراب نہیں ہمیں جنت کی شراب چاہیے ہم اس ناپاک کو موں میں نہیں ڈالیں گے ہمارے لئے شراب تہور ہے ہمارے لئے یہ حضر کوسر پہ جام حضور نے لے رکھے اوہ بھائی مہربانی کریں زمان کو پاک کریں کریں گے انشاءاللہ اے جوان میں تیرا چھوٹا ہوں تو چھوٹا سمجھ کے مان جا بڑا ہوں تو بڑا بھائی سمجھ کے مان جا برابر کا ہوں تو دوست سمجھ کے مان جا خدا کے واسطے شراب کو ہاتھ انا لگانو شراب کو ہاتھ انا لگانو یہ تری دنیا بھی برباد کر دے گی آخرت بھی برباد کر دے گی اوہ ایسے یار جو تمہیں شراب کے اٹو پہ لے کے جائیں ان سے یاری توڑ دو وہ تمہارے یار نہیں تمہارے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں لوگ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا مریں گے تو کیا خاک دیکھ لوگے جب کفن میں ہاتھ آتے نا یار کفن تو بہت بات کی بات ہے جب روح نکل جاتی ہے نا تو پھر تس سے اپنا صد نہیں سنبھلتا کیا خاک دیکھے گا تو تجھے اٹھانے والے اور نہلانے والے اور کفن پہنانے والے اور ترہ پتن صاف کرنے والے اور کروٹے دلانے والے اور کیا خاک دیکھے گا تو وہ جو قبر میں اتاریں گے وہ اور ہوں گے جو مٹی ڈالیں گے وہ اور ہوں گے کیا خاک دیکھے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اکرمان گیا نمبر ایک شراب سے بچنا ہے نمبر دو بیاز سے بچنا ہے بیاز سے بچیں گے انشاءاللہ اے کوئی فائننس کے نام پہ کھا رہا ہے کوئی بیجنس کے نام پہ لوٹ رہا ہے سب چلے یہ دھوا دا حلق کے اندر ہو بھائی حلال روزی کھلا کسان لوگوں نا کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں کتنے لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ خوش رکھے بھائی اے مولانا لوگو آپ درہ ہاتھ نیچے کرلو آپ نہیں کرتے ہو کام ہاتھ جب بھی اٹھائے کرو اگر ابھی کہہ دوں امہ سے کتنا پیار کر دیں تو سب دونوں اٹھا دیں گے بھلے ہی امہ سے لڑکے آیا ہو تو میں ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں اٹھواتا جس پہ آدمی جھوٹا اٹھانے پہ فخر کرے میں نے صرف کھیت کے بارے میں پوچھا میں جاننا چاہتا تھا کتنی لوگ کھیت والے ہیں تاکہ میں آپ کے حساب سے مثال دے سکا ہاں سبے نا آپ جانتے ہیں اگر آپ نے گیہوں لگا اور اس کے اندر کوئی مرض لگ گیا گیہوں پیلا پڑنے لگا آپ گئے دوہ اپنی مرضی سے لے کر کے آئے دوہ مل گئی غلط آپ نے وہ لاکے ڈال دی کھیت میں گیہوں بڑھے گا کہ ختم ہو جائے گا کیا ہوگا گیہوں کا مطلب یہ کہ فصل میں اگر غلط دوہ ڈالو تو فصل خراب ہو جاتی ہے یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اگر غلط دوہ ڈالیں تو فصل خراب ہوتی ہے تو سن اگر غلط دوہ سے فصل خراب ہوتی ہے تو غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے بہت بات ہے بہت اچھا جملہ ہے غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے اگر کھیتی اچھی چاہیے تو تمہیں دوام مرض کے مطابق ڈالنی پڑے گی اور نسل اچھی چاہیے تو تمہیں غزہ حلال کھلانی پڑے گی خدا کے باستے ایک روپیہ حرام کا لے کے مت آنا بیاز کے نام پہ ایک روپیہ بھی جانتے ہو ایک روپیہ بیاز کا کھانا اتنا بڑا کناہ ہے جتنا کوئی بندہ اپنی ماں سے ستر مرتبہ زنا کرے ایک روپیہ حرام کا گھر میں مت لانا فاقے کرنے پڑے کر لینا بھوکا مرنا پڑے مر جانا لیکن بیاز کا روپیہ نہ لانا فاقے سے مرو گے حضور سنبھال لیں گے بیاز کھا کے مرو گے نہ یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر ہے بچے بچے حرام کام سے فرمایا گیا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزک کی آگ سے بچاؤ دوزک کی آگ سے بچاؤ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یاد ہیں آپ کو اگر یاد نہ ہوں پھر دوھرا دیتا ہوں سنیں جلسوں کی عزت کرنی ہے ٹھیک ہے یہ پہلا سبق دیا تھا میں نے گھروں کے اندر جو رسم و رواج ناجائز فضول خرچیاں یہ بند کریں نمبر تین جو یہ بے حیائی کی رسم استقبال یہ بالکل بند کر دو آئندہ میں آؤں تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ جو میں کہہ کے گیا تھا حضور کے غلاموں نے کر کے دکھایا ہے یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے جو نہیں ہوگا یہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے ریون بند ہوگا تو یہ تو ہو گیا دماد کا علاج اب بیٹی کا علاج کرنا ہے کہ اسے پردہ دینا ہے تیری میری بیٹی پردے میں رہنی چاہیے مزار پہ جانے کی جاست نہیں ہے اگر ہاں مزار الگ ہے پھیڑ نہیں ہے تو اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ پردے کے تمام سے جا سکتی یہ بھی بات بتا لیکن جہاں بے پردیگی کا یا بے حیائی کا شک اور شائبہ بھی ہو اجازت ہی ہے ٹھیک ہے جی اتنی بات ہو گئی اس کے بعد جو بات کی ہے ہم نے یاد ہے کیا بات کی تھی ہم نے ہم نے بات کی تھی کہ مزدوروں کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دینا ہے کسی کی مزدوری ٹالنی نہیں ہے اور جس سے جتنا کام لیا اتنا پیسہ دینا ہے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں اب آپ کو پوری تقریر سنا رہا ہوں میں ہوں جتنا پیسہ جتنا کام لیا اتنا بولو اتنا پیسہ دینا اور دوسری بات رمضان شریف آ رہا ہے غریب دکان پہ آ جائے ایسا جملہ نہ بولنا جسے اسے اپنی غریبی کا احساس ہو دل توڑنے والی بات نہیں کرنی ہے ہاں اگر ضرورت مند دیکھیں اپنی مرضی سے ایک جوڑا حضور کے نام پہ بنانا ہے تیسری بات رمضان شریف میں پڑوسی کا خیال کرنا ہے ضرورت مند ہے افطار اپنی طرف سے کرانی ہے ٹھیک ہے جی کسی کے گھر میں سہری نہیں ہے تو سہری کرا دینا کسی کے بچوں پہ کپڑے نہیں ہیں تو عید میں کپڑے پہنا دینا یہ میری پوری تقریر ہے اور جوانوں شراب سے توبہ کر لو شراب سے توبہ کر لو اور لوگوں چاہتے ہو نسل اچھی ہوں تو پھر بیاز سے توبہ کرو یہ سارے نجائز کام بند کرو ہاں اگر ہم سماج وادی والے ہو سکتے ہیں اگر ہم سپائی ہو سکتے ہیں بس پائی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بی جے پی والے ہو سکتے ہیں ان پارٹیوں والے اگر ہو سکتے ہیں تو پھر مدینے والے محمدی کیوں ہم نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں سچا محمدی ہونا ہے ایسا ہونا ہے لوگ ہمارا کردار دیکھیں تو نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے دنیا دیکھ کے قید مدینے والے کا سچا غلام جا رہا ہے قرآن کہتا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزت کے حاق سے بچاؤ انشاءاللہ ہمیں اپنا بھی حساب کرنا گئے اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرنا گئے بس یہ جلسے نور زندہ باد پائندہ باد اللہ تعالیٰ کمیٹی والوں کو لمبی عمر اتا فرمائے صحت و سلامتی اتا فرمائے یقین جانے چند لوگوں نے جلسہ کرایا لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے اتنے لوگوں کو اچھا پیغام پہنچا گئے انشاءاللہ آئندہ سال پھر یہ جلسہ ہونا چاہئے اور پھر ایسا خطیب بلائیے جو ماں با مقصد گفتگو کر کے جائے دیکھ میں نانا آپ چھوڑ لینے کے لیے تیارے لیکن مجھے چھوڑ لیں میری بات ایک بات میری سننے آج میری تقریبا ایک بات سن لیں گے بس میں نے آپ کی بات سن لی اب میری ایک بات سن لیں گے بس ایک بات سن لیں گے آج تقریبا میری یہ باسٹوی تقریر نان اسٹا بلا ناغا میں اتنا تھک چکا ہوں کہ آرام چاہتا یہ آپ کی محبت ہے میرا ارادہ ایک گھنٹہ بولنے کا تھا لیکن جب آپ لوگوں کا جذبہ اور پیار دیکھا میں نے خود آدھا گھنٹہ بڑھا دیا آدھا گھنٹہ بڑھا دیا اگر آپ نے چار مہینے انتظار کیا گیا تو خدا کی قسم ہم نے بھی بڑے لمبے لمبے سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچے نہ مہربانی کریں دیکھئے میں اتنا تھک چکا ہوں کہ میں بس مجبور نہ کریں میں بول دیتا مجھے کوئی دقت نہ تھی بولنے میں انشاءاللہ کبھی پھر آؤں گا نہ تو باقی گفتگو کر جاؤں گا اور یہ دیکھئے ایک ہی وقت میں سارے بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا ہے ساری بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا اب ہسپتال بھی جائیں گے تو دیکھیں گے دماغ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے دل کا الگ ہوتا ہے پیپڑوں کا الگ ہوتا ہے گردوں کا الگ ہوتا ہے اور اگر آل راؤنڈر بھی ہونا تو پہلے دماغ کا کرے گا پھر گردوں کا کرے گا پھر دل کا کرے گا الگ الگ علاج کر کے پورا مریض ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو بس میں معذرت چاہتا ہوں جو ہوئے اغلاط ان کو محفظ فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا بھول کلیں گے زندگی رہ گی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لی جئے یہ جلسہ نور زندہ بات یہ بستی پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب بھائی دو شیر درہ پر دیں خواہی سے لوگوں کی بیٹھے رہی بھائی صاحب بھائی کو سن لیں میں بھی سنتا ہوں